السلام علیکم دوستو ہمارے پاس یہ سی جی ونڈ فائیو ہے اس کا کیک کا سپرنگ ٹوٹ چکا ہے جس کی وجہ سے کیک جو ہے نیچے لٹک جاتی ہے اوپر واپس نہیں آتی دوستو اس کیک کے سپرنگ کے ڈالنے کی مکمل سیٹنگ اور اس کی فٹنگ میں آپ کو بتاؤں گا بلکل آسان طریقے سے اس کا انجن ہم نیچے اتار رہے ہیں انجن نیچے اتارنے کے بعد اس کو کھول کے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کے ہم نے انجن اتارنے کے بعد بولٹ جو ہے یہ سائیڈ کے مکمل کھول لینے ہم نے اس کا مکمل انجن نہیں کھولنا ہے بلکہ یہ کرنگ کیس جو ہے میکنٹ سائیڈ والا کھولنا ہے تو اس کے یہ دوستو سارے بولٹ کھولنے کے بعد ہم نے باہر نکالنے ہیں اور کلچ والی سائیڈ میں جہاں پہ کلچ کیبل کلمپ لگا ہوتا ہے اس کلمپ کو بھی ہم نے کھولنا ہے تاکہ یہ انجن جو ہے ہم انجن کا کیس جو ہے الگ کر سکے تو یہ دوستو ہم کھولنے کے بعد انجن جو ہے یہ کور انجن کا کیس ہم نے الیدہ نکالنا ہے تو اس کے کاؤنٹر شاوٹ پہ ہم چوٹ لگائیں گے اور کرنگ کے اوپر بھی ہم ربر کے ہتوڑے سے چوٹ لگائیں گے تاکہ انجن کیس جو ہے آسانی سے باہر آ جائے ابھی دوستو انجن کیس جو ہے باہر نکالنے کے لیے ہمیں کاؤنٹر شاوٹ پہ تھوڑا سا دباؤ دینا پڑے گا انگوٹھے سے اور انجن کیس کو آہستہ آہستہ ہلا کے ہم باہر نکالیں گے تاکہ آرام سے جو ہے یہ باہر نکال آئے تو کرنگ کیس کو نکالنے کے بعد یہاں پہ ہم دیکھیں گے بیرنگ کے اوپر کوئی واشر وغیرہ تو نہیں رہ گئی اب ہم نے دوستو یہاں پہ کیک شاوٹ کے اوپر ایک چھوٹی واشر ہوتی ہے یہ نکال دینی ہے اور اس کے بعد ہم اس کی گیر شفٹر ڈرم کی پن نکالیں گے باہر اور کاؤنٹر شافٹ کو ہم نے مکمل اس کو باہر نکالنا ہے کیونکہ دوستو ہم نے مکمل انجن نہیں کھولا تو مین شافٹ اس کے اندر ہی رہے گی تو اس کی واشریں اور گراریاں ہم مکمل طور پر باہر نکال لیں گے اس کے بعد دوستو ہم نے کیک شافٹ کو باہر نکالنا ہے کیک شافٹ کو نکالنے کے ساتھ ہم نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ اس کا جو انجن کے اندر جو سپرنگ ٹوٹا تھا اس کا پیس جو ہے وہ اندر تلاش کر لینا ہے اگر اس سائیڈ میں کہیں مل جائے ٹوٹا ہوا ٹکڑا تو ٹھیک ہے ورنہ ہمیں کلچ سائیڈ کا ٹاپا بھی کھولنا پڑے گا تو دیکھیں دوستو یہ کیک شافٹ یہاں سے ٹوٹ جاتا ہے تو یہ ہم نے باہر نکالنا ہے اور باہر نکالنے کے بعد اب انجن جو ہے بہت گندہ ہے ہم نے اس کو واش کر لینا ہے مکمل واش کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ہم نے انجن واش کر لیا ہے یہاں پہ اور ابھی دوستو کیک شافٹ میں کیک سپرنگ لگانے کی باری آتی ہے یہ دیکھیں مین کرینک جو ہے کیس ہم نے اچھی طرح سے صاف کر لیا ہے یہ گراریاں واشر مکمل صاف کر لی ہے تو ابھی ہم کیک شافٹ میں کیک سپرنگ لگاتے ہیں تو جینین سپرنگ ہم ڈال رہے ہیں ایٹلس ہونڈا کا کیونکہ اس کا بڑا اچھا ریزلٹ ہوتا ہے عام کوئی بھی سپرنگ اگر ہم ڈالتے ہیں تو اس کا کیونکہ یہ اس کا انجن کھولنا پڑتا ہے اس لئے ہم جینین ہی استعمال کریں گے تو یہاں پہ دوستو یہ کیک سپرنگ کا سیرہ جو ہے کیک شافٹ میں اس طریقے سے فیٹ کر دینا ہے اور اس کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی اس کے اندر گھوٹ لگا دیں گے اور اس کے اوپر ایک واشر لگا دیں گے تو واشر لگانے کے بعد دوستو اس کے بیک سائیڈ میں بھی ایک چھوٹی واشر آتی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا یہاں پہ کہ اس کی بیک سائیڈ میں جو چھوٹی واشر ہے یہ آپ نے لازمی لگانی ہے یہاں پہ کیونکہ اس کی وجہ سے اس شافٹ کے اندر جو ہے کیک شافٹ کے اندر فلے ہو سکتی ہے ابھی دوستو دیکھیں انجن کے اندر لگانے کا طریقہ بلکل آسان ہے اس کی سیٹنگ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو کیک سپرنگ کا سیرہ ہے یہ ہم نے اس سراخ میں لگانا ہے تو اس کو بڑی آسانی کے ساتھ ہلا کے انگلی کے دباؤں سے ہم اس سراخ کے اندر کیک سپرنگ کے سیرے کو لگا دیں گے تو اس کو لگانے کے بعد ہم نے کیک شافٹ کو گھمانا ہے اس طریقے سے گھمائیں گے اور یہ دیکھیں ایک سیرہ یہاں ڈاؤل کے پاس کیک شافٹ کا لگ جائے گا اور دوسرا سیرہ جو ہے گیر شافٹ کے بلکل ساتھ والی گیلری میں لگ جائے گا ہلکی سی چھوٹ لگانے کے بعد اس کو ہم بٹھا دیں گے یہاں پہ یہ کیک سپرنگ ہمارا فٹ ہو چکا ہے کیک شافٹ بلکل سائی فٹ ہو چکی ہے گھراری ہماری بلکل فری چل رہی ہے آنے کے بعد دوستو اب باری ہے ہم گیر کی فٹنگ کریں گے تو یہاں پہ پہ پہلے واشر آئے گی اس میں پھر یہ گھراری ہم بوش سمیت لگا رہے ہیں اس کے اندر بوش بھی ہے اور یہ گھراری ہم لگا رہے ہیں اب اس کے اوپر دوستو ایک باریک واشر آئے گی باریک واشر ہم نے لگانی ہے تاکہ ہم کاؤنٹر شافٹ جو ہے آسانی سے لگا سکیں اب اس کے اوپر دوستو واشر لگنے کے بعد بڑی گھراری آ جائے گی ابھی اس کے اوپر جو ہے ایک واشر آئے گی بوش آئے گا بوش لگانے کے بعد اس کے اوپر واشر لگائیں گے اور اس کے اوپر جو ہے ہم نے اس کی فنگر والی گھراری فنگر سمیت لگانی ہے یہ دیکھیں یہ واشر آگئی ہے ابھی ہم نے فنگر گھراری سمیت اس میں لگانا ہے کیونکہ جب ہم کرینک فٹنگ ہماری کرینک یہاں پہ فٹ ہے اور کرینک فٹنگ میں جب ہم لگاتے تو پہلے یہ فنگر ساتھ میں لگانا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ دوستو ہم اس میں کاؤنٹر شافٹ کو لگا دیں گے اور کوشش کریں گے انگلی سے یا ٹیر آر سے ہم اس کے بوش واشریں وغیرہ سینٹر کر لیں گے تاکہ یہاں پہ ہماری شافٹ جو ہے وہ بلکل واشروں اور بوشوں سمیت جو ہے لگ جائے کوئی واشر بوش ہمارا باہر نہ رہ جائے ابھی اس میں دوستو یہاں پہ ہم نے چھوٹا فنگر لگانا ہے یہ چھوٹی گراری والا تو یہ اس فنگر کو بھی ہم نے لگا لینا ہے فنگر لگانے کے بعد اس میں ہم پین لگا دیں گے دونوں فنگروں کو جو کنٹرول کرتی ہے یہ دیکھیں دوستو ہمارے دونوں فنگر لگ چکے ہیں کاؤنٹر شافٹ بھی لگ چکی ہے مین شافٹ تو ہم نے نکالی نہیں ہے کیونکہ مکمل انجن ہم نے نہیں کھولا اب یہ پین بھی ہم لگا دیتے ہیں اس میں پین لگنے کے بعد دوستو ابھی ہم اس کے اوپر مین شافٹ کی جو چھوٹی گراری ہے اسے ہم فٹ کریں گے اس میں سپلائنڈ واشر آئے گی یہاں پہ کٹ والی واشر جو ہوتی ہے اور واشر لگانے کے بعد اوپر سے گراری لگائیں گے گراری کے اوپر بھی دوستو ایک واشر آتی ہے تو یہ واشر بھی ہم نے لگا دینی ہے اس کے بعد ہم دوستو یہ کاؤنٹر شافٹ کی گراری لگاتے ہیں اس میں دونوں سائیڈوں سے ایک سائیڈ پرین ہوتی ہے ایک سائیڈ میں جھری ہوتی ہے تو یہ جھری والا ہم حصہ نیچے کر دیتے ہیں چاہے آپ اوپر بھی کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے چل جاتی ہے اس کے اوپر جو ہے ایک بوش آئے گا بوش لگائیں گے اس کے اوپر ایک واشر آئے گی تو دوستو یہاں پہ ہمارا جو گیر ہے یہ مکمل طور پر فٹ ہو چکا ہے ہم نے اس کے واشریں بوش پین ہر چیز چیک کر لینی ہے تسلی کر لینے گھما کے تھوڑا آئل بھی لگا دیں اس میں آئل لگانے کے بعد ہم اس کا کرنک کیس کور جو ہے لگائیں گے تو یہ مین کرنک کیس ہم نے اس کے اوپر کور لگانا ہے اس کا جین پیکنگ اس کی بلکل ٹھیک ہے ہم اس میں نہیں لگا رہے آپ اس میں نئی لگا دیں اگر کوئی بائیک آپ کی خراب ہوتا ہے اس میں پیکنگ اگر آپ کے پاس کوئی بائیک آئے لیکن ہم اس میں نئی نہیں لگاتے ابھی اس کی ٹھیک ہے تو کرینکیس لگانے کے بعد اس کے بولٹ جو ہے دوستو ہم ٹائٹ کر لیں گے مکمل سارے بولٹ ہم نے لگانے سب سے بڑا بولٹ اوپر کی سائیڈ میں آئے گا باقی اس کے بولٹ جو ہے ان کا سائز سیم ہے تو یہ سارے بولٹ جو ہے لگنے کے بعد ٹائٹ کریں گے ہم ٹائٹ کرنے کے بعد دوستو ہم نے اس کیا کرنا ہے کہ وہ جو سپرنگ کا ٹوٹا ہوا حصہ ہے وہ کلچ سائیڈ میں ہے تو وہ کلچ سائیڈ کا کور ہم کھول کے اس حصے کو ڈھونڈ کے باہر نکالیں گے تو یہاں پہ بولٹ دوستو ہمارے ٹائٹ ہو چکے ہیں تو ابھی ہم نے اس کی کلچ سائیڈ میں چلیں گے کلچ بکسے والا جو کور ہے کلچ سائیڈ ٹاپا ہے وہ کھولیں گے تو کلچ سائیڈ میں دوستو ہم آگئے تو یہاں پہ ہم نے اس کے بولٹ کھول لینے ہیں تو اس میں بولٹ دوستو برابر سب لگے ہوتے ہیں ایک بولٹ جو یہ آرپیم کیبل کے پاس لگا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے باقی سب سائیڈ اس کے بولٹ کے برابر ہوتے تو بولٹ دوستو ہم نے نکال لینے ابھی یہ ٹاپا ہم باہر نکالتے ہیں ہلکا سا ہلا کے اسے تو اسے ہلانے کے بعد دوستو اگر نکال لیں گے تو ہمیں کہیں نہ کہیں جو ہے ہمارا سپرنگ کا ٹکڑا مل جائے گا اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں سپرنگ کا ٹکڑا مل چکا ہے دوستو یہ خطرناک ہوتا ہے یہ کہیں گیر شافٹ کے اندر یا کسی گراری کے اندر فنس جائے تو نقصان کر سکتا ہے تو اس لئے ہم نے اس کو نکالنا ہے ابھی ہم نے اس کو نکال لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے انجن کو ہم نے واش کر لینا اس سائیڈ سے بھی واش کرنے کے بعد دوستو ہم اس کا کلچ جو ہے ٹاپا لگائیں گے اس کے بعد جو ہے ہم اس کی کیک لگا کے چیک کر لیں گے تو یہاں پہ دوستو ہم نے اس کا ٹاپا اور یہ سائیڈ بلکل واش کر لی ہے بلکل صاف کر دیا اسے ابھی ہم دوستو کلچ ٹاپا جو ہے اس کا فٹنگ کر دیتے ہیں تو کلچ ورم کو تھوڑا سا ہلا کہ ہم نے ٹاپا جو ہے اچھی طرح فٹ کر لینا ہلکی سی ربر ہیمر سے اس پہ چوڑ لگا لیں اور بولٹ جو ہے اس کے لگانے ہیں تو یہ آرپی ایم کیبل کے پاس جو بولٹ ہوتا ہے یہ سب سے بڑا ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تو یہ ہم نے بولٹ یہاں پہ لگا دینا ہے اس کے بعد سارے بولٹ لگانے ہیں سارے بولٹ ہم اس کے ایک ہی سائز کے ہیں جہاں ماضی لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ لگانے کے بعد دوستو میں آپ کو اس کی کیک لگا کے چیک کروا دیتا ہوں کہ یہاں پہ ہماری کیک جو ہے وہ سپرنگ ہمارا صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں فٹنگ کیسی ہوئی ہے اس کی یہ بھی ہم چیک کر لیتے ہیں تو کیک لائیں بھی ذرا اس کی کیک لگا کے چیک کر لیتے ہیں انجن کو تھوڑا سا سیدھا کرتے ہیں اور یہ کیبل والا بولٹ بھی ہم نے یہ جو کیبل جس میں لگتی ہے یہ بھی لگا دینا ہے ابھی دوستو ہم یہاں پہ کیک جو ہے اس کی لگا کے کیک سپرنگ کی کارکردگی چیک کرتے ہیں بھلا اس کی کارکردگی کیسی ہے تو یہ دیکھیں دوستو کیک ہمارا سپرنگ واپس صحیح لارہا ہے اور بالکل صحیح یہ کام کر رہا ہے تو اس طریقے سے اس سیٹنگ سے آپ فٹ کریں گے تو آپ کو بالکل آسان لگے گا تو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے دوستو کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ